مہماری کے خلاف اپنے گھروں میں رہنا ہے اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے اور رکھنی ہے کورونا پر نجر اور یہی بتائیں گے اپنے اس خاص کارکرم میں کیا کچھ استطی دیش میں کورونا کی بنی ہوئی ہے کتنی بڑی چنوٹی ہمارے سامنے ابھی ہے اور کتنا ہم کامیاب ہو پائے ہیں یہ سب اس کارکرم میں ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کورونا کی سی لڑائی سے جڑی ہوئی مہتپون خبر لوگ ڈاؤن کے دوران بے سہارہ لوگوں کی مدد کے لیے کینڈر اور راجی سرکاروں نے تیز کیے پریہاس دیش بھر میں قریب 6.5 لاکھ پرواسی مزدوروں کی مدد کے لیے 21,000 سے زیادہ بنائے گئے رہت شویر ان شویروں میں دی جا رہی ہے کھانے کی پوری بیوست کورونا سنکٹ کے چلتے ویبھن کروں کی سمائے سیمہ بڑھانے کے لیے کینڈر نے جاری کیا ادھیادیش 30 جون تک کیے گئے نیویش کو بھی اس وطیعہ ورش میں کیا جائے گا شامل ڈلی میں ایک دھارمک جمعوڑے میں شامل قریب 100 لوگوں میں کورونا سنکرمن کی پوشٹی ان میں سے 50 لوگ تمیلناڈو سے دھارمک سماغن میں حصہ لینے والے 1000 سے زیادہ لوگوں کو قوارنٹین میں بھیجا گیا ڈلی سرکار نے آئیو جکوں کے خلاف دائر کی F.I.R دیش میں کورونا کے کارن ایکٹیو ماملوں کی سنکھیا ہوئی 1238 سنکرمن کے کارن 35 لوگوں کی موت ایلاز کے بعد 123 لوگوں کو دی گئی چھٹی پردھان منتری ناریندر موڈی نے فرانس کے راشترپتی ایمینوال میکرون کے ساتھ فون پر کی باتچیت دونوں نے تاؤنے مانا COVID-19 سنکٹ آدھونی کے تھیہاس میں ایک اہم موڑ سابط ہوگا جو دنیا کو ویشوی کرن کی ایک نئی ماناو کیندریت او دھارنا پر کام کرنے کا اوثر پردھان کرے گا ویدیش منتری ایس جائی شنکر نے اپنے امیرکی سمکک شمایق پومپیوں سے فون پر باتچیت کی دونوں نیتاؤں نے कورونا وائرس کے کارن گمبھیر ہوتی اسطیتیوں سے نپٹنے کی ساجہ رن نیتی پر کیا ویچار دنیا بھر میں جاری ہے کورونا کے خلاف جنگ بری طرح پربھاویت اٹلی اور اسپین میں کورونا کا اثر ہوا تھوڑا کم امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کا آنکڑا چار ہزار کے پار راشترپتی ڈونال ٹرم نے چیتایا کہا اگلے دو ہفتے ہونے والے ہیں بہت گمبیر اور آئیے اب آپ کو وستار سے بتاتے ہیں کہ کچھ اس وقت دیش کے اندر چل رہا ہے کس طرح کورونا یا کوویٹ نائنٹین کے خلاف لڑائی چل رہی ہے آئی سی ایم آر سواستہ منترالے اور گرہ منترالے نے کہا ہے کہ کورونا کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کے اور صحیح کی ضرورت ہے حالان کی پلائن کرنے والے لوگوں کے لیے پریابت بیوستہ کی جا رہی ہیں اور راجی بھی اس دیشہ میں اب تیجی سے قدم اٹھا رہے ہیں سرکار نے کہا کہ کچھ لوگ کورونا کے خلاف لڑائی میں صحیح نہیں کر رہے ہیں اور جانکاری نہیں دے رہے ہیں اس دل پائے ہیں اب تک جو ہماری relatively positive stage ہے ہم پھر سے zero stage پہ آ سکتے ہیں ہم پھر سے fail ہو سکتے ہیں تو اس لئے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا ہم لوگ ہر طریقے سے 100% alert رہے ہیں 100% افرڈ رکھیں کہ جو guidelines جو directions اور جو do's and don'ts سرکار کی طرف سے public میں ہم سب کو بتا رہے ہیں کرپا کر کے ان guidelines کا 100% عمل ہو ہم 99% بھی عمل جو ہے وہ ہمارے efforts کو پھر سے ہمیں بیکار کر دے گا اس کے لئے آپ سب کا صحیح ہمارے لئے بہت ضروری ہے سرکار نے پھر کہا ہے کہ کچھ شکایتہ ملی ہے کہ ڈاکٹر اور نرس کو مکان مالک ہٹا رہے ہیں ایسا کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی سرکار کا کہنا ہے کہ آوشک سامانوں کی آپورتی پورے دیش میں سامان ہے اور چھے لاکھ لوگوں کو آشرہ سوئیدھات دی جا رہی ہے لوگ ڈاون کا انفورسمنٹ سٹیٹس اور یوٹیز میں سنتوش جنک روپ سے چل رہا ہے ایسینشل سپلائز کی ستتی بھی سنتوش جنک ہے جو ہمیں راج سرکار اور یوٹی سے جانکاری پرابت ہوئی ہے اس کے انسار لگ بھگ سٹیٹس اور یوٹیز میں لگ بھگ اکیس ہزار چوہ سٹ مائیگرنڈ ریلیف کیم سیٹ اپ کیے گئے ہیں پردھان منتری ناریندر موڈی نے فرانس کی راشتر پتی ایمینویل میکرون کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی انہوں نے کوویڈ نائنٹین کے خلاف لڑائی میں جانکاری ساجہ کرنے اور اپسی سہی حق پر سہمت کی فرانس کی راشتر پتی نے دریڈتا کے ساتھ پردھان منتری کے اس دریشت کون کے ساتھ سہمت جتائی کی کوویڈ نائنٹین سنکٹ آدھونی کی تھیہاس میں ایک مہت پون مول ہے اور یہ دنیا کو ویشوی کرن کی ایک نائی مانو کی اندری آدھارنہ کا اوسر پردان کرتا ہے مہیں بھارت کے ویدیش منتری ڈاکٹر ایس جائش شنکر نے امریکہ کے ویدیش منتری مائک پومپیو سے فون پر کورونا وائرس سے نپٹنے کو لے کر کی جا رہے پریاس کو لے کر بات کی امریکی ویدیش منتری کے پروکتہ مورگن آٹیگس نے اس بات کی جانکاری دی انہوں نے کہا کہ پومپیو نے بھارتی ویدیش منتری کو فون کر کے اس انتراشتری سنکٹ سے نپٹنے کے لیے امریکہ بھارت اور انیا خریبی سہیوگیوں کے بیچ نیرانتر گھنیشت سہیوگ کے مہتو پر 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 جس میں ویش ویش دواء اور سواست دیکھ بھال ونرمان اور آپورتی شرنکھلا کو مضبوط کرنا شامل ہے اور آئیے آپ کو دیش میں کرونا کی استطیق گمبیر ہوتی جا رہی ہے دیش میں کوویڈ نائنٹین کے ایکٹیو ماملے بارہ سو اڑتیس ہو گئے ہیں اس میں سے ایک سو تیس لوگ علاج کے بعد ٹھیک ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں جبکہ 35 لوگوں کی موت ہو گئی ہے سرکار لگاتار لوگوں سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن کے نردیش کا پالن کریں اور اپنے گھروں کے اندر ہی رہیں تاکہ کرونا کے سنکرمن کی چین کو توڑا جا سکے کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے سرکار سے لے کر عام جنتہ بھی پوری طرح مستعد ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کوویٹ نائنٹین کے خلاب جاری مہیم کی زمین حقیقت سرکار نے کرونا کی گھوشنہ کو ادھیادیش کے ذریعے قانونی روپ دے دیا ہے راشتر پتی نے کل قرآدھان اور انی قانون ویبھن پراؤدھانوں میں راحت ادھیادیش دوہزار بیس کو منظوری دے دی ہے اس ادھیادیش کے ذریعے پی ایم کیئرز فنڈ میں دیئے گئے یوگدان پر بھی اسی طرح سو پرتیشت کی کر چھوٹ دینے کا پراؤدھان کیا گیا ہے جیسی چھوٹ پردھان منطری کے راشتری راحت کوش میں یوگدان دینے پر ملتی ہے اس سنکٹ کے دوران کردات اور کاروباریوں کو آئے کر GST سیما شل کے یوم اتپات کر ریٹن بھر نے آئے کر چھوٹ پانے کے لیے ویبھن نیویش اور بھکتانوں کے ماملی میں رہات دینے کے لیے سرکار نے ادھیاد جاری کیا ہے कیندر سرکار نے پوسٹ آفیس بچت خاتوں پر ملنے بیاج دروں میں کٹوٹی کی ہے یہ کٹوٹی 0.7 0.4 پرتیشت سے لے کر 1.4 پرتیشت تک کی گئی ہے پی 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 سکنیا سمرید یوزنہ سے لے کر کسان وکاس پتر پر انٹریسٹ میں کٹوٹی کی گئی ہے نئے بدلاؤں کے تحت ورشت ناغرک جمع یوزنہ پر بیاج در 8.6 فیصدی سے گھٹ کر 7.4 فیصدی ہو گئی ہے اس کے علاوہ 7.8 کی جگہ 7.1 فیصدی کا بیاج ملے گا اور سکنیا سمرید یوزنہ پر بیاج در گھٹ کر 7.6 فیصدی کر دی گئی ہے دیش میں کوویٹ 19 کے سنکرمن کو روکنے کے لیے سرکار ہر ممکن کوشش کر رہی ہے دلی کے نجام الدین علاقے میں آیوجت ہوئے تبلیگی جماعت کے آیوجن کے معاملے میں کیندری گرہ منطرالے نے سکت رکھ اپنا لیا ہے دلی میں تبلیگی جماعت کے کارکرم میں حصہ لینے والوں میں سے سو لوگ کرونا سنکرمیت پائے گئے ہیں جس میں سے پچاس لوگ تمیل نادو سے ہیں تقریبا ایک ہزار لوگ جنہوں نے اس کارکرم میں حصہ لیا تھا ان کو ڈلی میں کوارنٹین میں رکھا گیا ہے ڈلی سرکار نے اس کارکرم کے آئیوجک کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے گرہ منترالے نے دیش میں کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو تبلیگی جماعت کے کارکرتاؤں کی پہچان کر انہیں الگ کرنے اور کوارنٹین کرنے کے لیے پرتیبت تاجت آئی ہے دراصل گرہ منترالے نے تیلنگانہ میں کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو ماملوں کے سامنے آتے ہی 21 مارچ 2020 کو سبھی راجیوں کے ساتھ بھارت میں جماعت کارکرتاؤں کا ویورن ساجہ کیا تھا اب تک جماعت کے 1349 کارکرتاؤں کو نریلا سلطان پوری اور بککر والا کارنٹین کے اندر و انیہ اسفتالوں میں ستھانان ترد کر دیا گیا ہے سبھی راجی پولیس ان سبھی ویدیشی جماعت کارکرتاؤں کے ویجا شرینیوں کی جانچ دوارہ ویجا شرطوں کے ماملوں پر آگے کی کاروائی کریں گی اس تورت کاروائی کا مقصد کو ویڈ 19 پوزیٹیو جماعت کارکرتاؤں کی پہچان کرنا انہیں الگ کر کے کوارنٹین کرنا ہے جس دیش میں کو ویڈ جماعت کارکرتاؤں کو چکستکی روپ سے جانچ گیا اور کوارنٹین کے اندروں میں استان انترط کر دیا گیا اب تک 1349 جماعت کارکرتاؤں کو LNJP RG SS GTB DDU اسپتالوں اور ایمز جھجر کے علاوہ نریلا سلطان پوری اور بکر والا کوارنٹین کے اندروں میں استان انترط کر دیا گیا ہے 21 مارچ کو مشنری کام کے لیے لگ بک 824 ویدیشی تبلیغ جماعت کارکرتاؤ دیش کے ویبن حصوں میں تھے اس کے علاوہ لگ بک 216 ویدیش ناغرک مرکز میں رہ رہے تھے جبکہ لگ بک 200 بھارتی جماعت کارکرتاؤ مشنری کام سدھا کر جس طرح سے پورا معاملہ سامنے آیا ہے ایک طرف سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑی چنوٹی پھر دیش کے سامنے آگئی ہے پسلے کس دنوں میں جو کچھ کیا گیا تھا جس طرح سے لوگوں نے صحیح کیا سرکار نے قدم اٹھائے یہ لگ رہا تھا کہ چندوشکر اور خاص طور سے سرکار کا یہ کہنا ہے کہ چھوٹی سی بھی گلتی بھاری پڑ سکتی ہے اور اس بات کو ہر ویکتی کو سنگھن کو سمجھنا چاہئے خاص طور سے تبلیغی جماعت کے مسئلے میں یہ ہوئا کہ یہاں کئی ایسے لوگ بھی آیا تھے کیونکہ ملیشیا میں اس کارکرم میں شامل کئی لوگ کوویڈ نائنٹین سے پیڑت سنکرمیت پائے گئے تھے اس کے بات یہ دلی پہنچا اور دلی کے بعد چندوشکر کی بات تو ضرور ہے لیکن راجیوں کے ساتھ پہلے ہی کینڈر نے یہ ساری بات ساجہ کی تھی 21 مارچ کو بھی اس کے کرتا ہوں کی خاص طور سے جو ویدیشی ناغرک ہیں ان کی پوری لسٹ ان کو سوپی گئی تھی یہ جانکاری ضرور مل گئی ہے کہ وہ لوگ کہاں ہے اور ان کا پتہ ضرور لگا لیا گیا ہے لیکن جو مشکل ہے کہ یہ لوگ ان دنوں میں اتنے دنوں کے بیچ کن لوگ کے کانٹیکس میں آئے تو اس کا پتہ کرنا تھوڑا سا چنوٹی پون کار ہے لیکن تمام راجیوں کو کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں سافدانی سے آگے بڑھے کام کرے ان کو اسپطالوں تک پہنچا ضرورت پڑے تو سخت کاروائی بھی مسئلے کو لے کر کیا جائے ساتھی ساتھ کیونکہ ان تمام لوگوں نے جو ویجا نیم ہے ویجا شرط ہیں ان کا لنگن کیا ہے لیکن مشنری کار میں ایک طرح سے دھارمک بھی کہا جا سکتا اس طرح کے کاریوں میں یہ سلنگ ہوئے تو اس لحاظ سے ان کے اوپر کاروائی بھی کی جارے ہے آپ بارے میں سرکار کو جانکاری ہے راجیوں کو جانکاری بھی بھی جی گئی ہے لیکن ان کے کانٹیکٹ بھی تلاشے جا رہے ہیں تو یہ ایک تھوڑا چنوٹی پورن کار رہے گا لیکن سرکار کو ضرور امید ہے کہ اپیل بھی کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ان کے کانٹیکٹ میں آیا تو وہ سرکار سے ہر بلائن کے جری سمپر کرے باقی پتہ بھی لگا جا رہا ہے ستھانی ستھر پر بھی مسئلے کو لیکن ایک طرح سے یہ ایک نظیر بن سکتا تمام دیش واسکیوں سے اس کے جری اپیل کی جار اس طرح کی کوئی گھٹ نہ ہو سامنے نہ آئے لوگ سچیت رہے کیونکہ یہ ضروری ہے ہر ایک وقت کے سواستے کے لئے تمام دیش واسکیوں کے سواستے شکریہ شکریہ سدھا کر آپ کا تو ان لوگوں نے ایک بڑی پریشانی دیش کے سامنے کھڑی کر دی ہے ایک بڑی چنوٹی دیش کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے حالان کہ سرکار کی اور سے پوری کوشش کی گئی ہے کئی لوگ کو چند کر لیا گیا ہے اور جو لوگ شامل ہوئے تھے وہ تو سب چند ہو چکے ہیں لیکن پریشانی یہ آرہی ہے کہ یہ لوگ کن لوگ سمپرک میں آئے تھے کیونکہ دیش بھر میں کئی راجیوں میں یہاں سے لوگ نکل کے گئے تھے اس لئے آپ سے بھی ہماری اپیل ہے کہ آپ ایسے لوگ کو جانتے ہیں یا آپ جانتے ہیں تو آپ پریشاسن کو اس کی جانکاری ضرور دیں آگے بڑھتا ہمارے سموات داتا نیراج سنگھ نے اس معاملے کو لے کر اور جانکاری دی ہے تبلیق مرکس کمیونٹی کے لوگوں میں جس طرح سے کرونا جو پوزیٹیب ہے وہ پائے جا رہا ہے اس سے چنتہ کافی بڑی ہوئی ہیں سو کے قریب ایسے جو لوگ ہیں جو تمام طرح کے جو آئیوجن دیشور میں کھے گئے تھے اس میں سو کے قریب جو لوگ ہیں ان میں کرونا ٹیسٹ ہے وہ پوزیٹیب پائے گیا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اکیس سو کے قریب جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پارٹسپیٹ کرنے کے لئے آئے تھے الگ الگ دیشوں سے جس میں انڈونیشیا ہے ملیشیا ہے پول لامپور ہے وہاں سے بھی بڑی سنکھیا میں جو لوگ آئے تھے قریب قریب 1800 سے زیادہ لوگ ہیں ان کو قارنٹین کیا گیا ہے ان کا علاج ہے وہ کیا جا رہا ہے ان کا جو ٹیسٹ کیا جا رہا یو کی اگر ہم بات کر ہے تو 157 کے قریب جو لوگ ہیں ان کو ڈھونے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کا Corona جو ٹیسٹ وہ کرا سکے 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 بات ہے کہ ڈھلی پولیس نے اس میں F.I.R. درج کل لی ہے جنہوں نے اس طرح کا ایو جن کیا تھا کیونکہ انہوں نے سرکار سرکار کے دشان نردیس ان کا اولنگن جو تبلیغ مرکز کمیٹی کے لوگ ہیں ان کو بھولنے کا کام ہے وہ تیجی کے ساتھ کیا رہا ہے میرس ڈی 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 نیوز اور چلی آگے بڑھتے ہیں Corona نام کی اس معنوی اتراسدی کے وقت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو انسانیت کی نئی مثال پیش کر رہے کرونا کے محول میں ایک رہت کی خبر آئی ہے راجستان سے کرونا کے کہر سے جوج رہے اس راجی میں کل کوئی بھی نیا سنکرمن کا معاملہ سامنے نہیں آیا اس کے ساتھ بھیل وارا میں دو مریض کرونا کے سنکرمن کی جانچ میں نیگٹی پائے گئے کھل ملا کے رہت کی بات یہ ہے کہ سنکرمن 26 معاملوں میں سے 13 لوگوں کا علاج ہو چکا ہے اور انہیں چھوٹی دے دی گئی ہے عموما بندی کے حالات میں چھوٹے بچوں کے لیے دودھ اور بھوجن سامگری کی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہی دکھتوں کو سہولیت میں تبدیل کرنے کے لیے دلی کے لودھی روڈ میں ساماج سنگٹھنوں نے بریڈ ویسکٹ چائے دودھ کی بیوستہ چھوٹے چھوٹے بچوں اور گریبیوں کے لیے کی ہے اس کا جائزہ لیا ہمارے سموات داتا راجیش راج نے کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے لکٹ ڈاؤن کا پالن سنشت کرنے کے لیے لگاتار پریاس کی جا رہے ہیں وہیں کچھ سویم سے بھی سنگٹھنوں کے دوارہ اور کچھ جو سامادھ کام میں بسواس کرنے والے لوگ ہیں ان کے دوارہ سمیہ سمیہ پر چائے بسکٹ خد سمگریہ جو بھی باتی جاتی ہیں اور آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ چائے اور بسکٹ بریٹ جو باتے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں میں گریب لوگوں میں اور کئی نہ کئی سوشل ڈسٹینس گ بھی خیال رکھا جا رہا ہے کچھ دوڑیوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی باری کی پرتک بھی کر رہے ہیں اور یا سنشت کرنے کے بھی کوشز کی جا رہی ہے کی سوشل ڈسٹینس گ بھی خیال رکھا جائے اور جو بھوکھے لوگ ہیں جو گریب لوگ ہیں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بریٹ اور روٹیاں جو سنشت کرائی جائے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوریوں پر لوگ جو ہیں وہ ٹینات ہیں اور فوشل ڈسٹینس نگ کا پورا پورا خیال بھی رکھنے کی کوشز کی جا رہی ہے اور راجیس کی اس ریپورٹ کے بعد آئیے آگے بڑھتے ہیں دیش بر مجاری لوگ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اس میں ہیدراباد پولیس نے لوگوں کو بھوجن کرا کر کئی لوگوں کی مدد کی ہے آپ یہ درش دیکھ سکتے ہیں ہیدراباد پولیس کے جو گریب بے سہارا لوگ ہیں ان کو بھوجن وہاں پر کروائے جا رہا ہے چننہی میں چننہی میں بھی لوگ ڈاؤن کے دوران لوگوں کی مدد کرنے کے لئے سمودائے بھی اہم بھومکہ نبارہ ہے اس سمودائے کے لوگوں نے مدد کا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے لوگوں کو کھانے پینے کی وستویں اپلبد کر آئی ہیں تو ٹرانس جنڈر سمودائے کے لوگوں کے خاددے سامگری وطرت کر مدد کا ہاتھ آگے بڑھا ہے اور یہ تصویریں ہیں ویجیوڑا کی ویجیوڑا میں پولیس نے لوگوں کی مدد کرنے کے لئے بڑی سنخیہ میں لوگوں کو بھوجن اپلبد کر آئے اور یہ تصویریں ہیں امریس سر کی لوگ ڈاؤن کے دوران امریس کورونا وائرس کی وجہ سے دیش بھر میں چل رہے لوگ ڈاؤن کے بیچ اسم پولیس گریب مزدوروں کو کھانا اپلبد کرانے کا ہر سنبھ پریاز کر رہی ہے گوہٹی شہر میں پولیس نے ضرورت مند لوگوں کے بیچ بھوجن وطرن کی آیودیہ کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں آیودیہ میں لوگ ڈاؤن کے دوران کمیونٹی کچن کے ذریعے لوگوں کے لیے بھوجن کے پیکٹس تیار کیے جا رہے ہیں ان بھوجن کے پیکٹس کو الگ شطروں میں غریب اور ضرورت مندوں تک پہنچا جائے گا کرونا کے خلاف جاری جنگ میں ہوئے لوگ ڈاؤن کے دوران اس کون ٹرسٹ گریب اور ضرورت مند لوگوں تک بھوجن پہنچانے کے لیے بڑی سنکھیا میں بھوجن کے پیکٹس تیار کر رہا ہے ان بھوجن کے پیکٹس کو کئی کشتروں میں لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے مہا ماری سے ہو گئی ہے اور اگر روس کی بات کریں تو روس میں کورونا وائرس کے بڑھتے معاملوں کو روکنے کے لیے منگلوار کو لوگ ڈاؤن کا دائرہ بڑھا دیا گیا اور ساتھی تین مہتپون قانونوں کو منظوری دے دی گئی کشتر پھل کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے دیش روس کشتروں میں لوگ ڈاؤن لاغو کر دیا گیا ہے ان میں پورو میں چین کی سیمہ سے لگا پریموس کی کرائی اور پشم میں کالیلنگراد کشتر بھی شامل ہے پٹنے پٹنے کے لیے کڑی محنت کر رہے ہیں اور سارے کرم چاریوں کا جو اپنی جان کی پروا نہ کرتے ہوئے دوسروں کی جان بچا رہے ہیں آپ سبھی لوگ ان کا سیوگ دیں ہماری سرکار کا سیوگ دیں اور پلیز اپنے گھر پر رہیں تاکہ ہم اس بھیانت بیماری کا سامنا کر سکے اور اس سے لڑکر سارے دیش کو اس بیماری سے مکت کریں جاہد اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی نیتہ کرن واہی نے کیا کچھ کہا ہے ہی ہی یہ کارن واہی ہی 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 بیماری کرونا وائیرس اور بیماری بیماری ہی ہی وی ہی جنگ بیماری نگ بیماری جب بیماری تو مہی رکیس ی ڈیش آئیم کی روی کی خوال آئیم کے پاتھ آئیم تو آپ نے دیکھا پورا دیش ایک ساتھ ایک ہو کر کورونا وائرس سے لڑ رہا ہے دیش میں لوگ ڈاؤن کا پالن ہر کوئی کر رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو اس کا پالن نہیں کر رہے ہیں آپ بھی ایسے لوگوں کو چنیت کیجئے اور ایسے لوگوں کو بھی چنیت کیجئے جو کہیں نہ کہیں سندگد ہیں کورونا وائرس کا پرسار کر سکتے ہیں سرکاریں بھی کاروائی کر رہی ہیں اور اپنا خیال رکھئے گھر پر رہیے لوگ ڈاؤن کا پالن کیجئے نمسکر